خوابوں کی تعبیر کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خواب میں بستر دیکھنے کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے ویورز اگر آپ کو خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں آپ بستر دیکھتے ہیں تو اس کے جو دلائل سامنے آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں خواب میں بستر کی تعبیر عزت اور رفت سے کی جاتی ہے خصوصاً اگر اس کا مالک بنا اور موسم سرما میں اس پر بیٹھا گیا کسی نے دیکھا کہ وہ کسی بچھونے پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ زمین خریدنے کی تف اشارہ ہے اگر یہی خواب حالات جنگ میں دیکھے تو وہ صحیح اور سالم لوٹنے کی علامت ہے کسی نے دیکھا کہ بچھے ہوئے بچھونوں پر کسی جاننے والے شخصی تصویر ہے اور بول رہی ہے تو یہ شخص کے کسی عمر باطل میں مبتلا ہونے کی تلیل ہے اور اس بات کی تف اشارہ ہے کہ صاحب خواب اس شخص سے کوئی عجیب کام ہوتا دیکھے گا یا کوئی عجیب بات سنے گا کسی بچھونے کی تعبیر جس کے لئے بچھایا گیا ہے اس کی دنیا اور زمین پر حکومت چلے جانے کی نشانی ہے کسی نے خواب دیکھا کہ اس کا بستر تہہ کر دیا گیا ہے تو یہ اس کی دنیا سے لپٹ جانے کی علامت ہے یہ آئندہ دنیا وسیع ہونے کی تف اشارہ ہے کسی نے دیکھا کہ اس کا بستر جدید خوبصورت کو شادہ مضبوط اور اچھی بناوٹ کے ساتھ منایا گیا ہے تو تعبیر ہے کہ صاحب خواب درازی عمر وسیع دنیا اور ساری زندگی کی نئی نئی نعمتیں اور مضبوط حکم کی دولت سے مالا مال ہوگا کسی نے دیکھا کہ اس کیلئے اجنبی جگہ میں غیر معروف لوگوں کے درمیان غیر معروف بستر بچھایا گیا ہے تو پہلے مسافرت میں پھر وطن میں دنیا ملنے کی طرف اشارہ ہے کسی قوم یا گاؤں میں بستر بچھا دینا ایسی نعمت ملنے کی طرف اشارہ ہے جو ان تمام قوموں یا گاؤں والوں میں مشترک ہو نرم اور پرانا بستر کلیل عمر کے ساتھ دنیا ملنے کی علامت ہے کسی نے خواب میں دیکھا گویا اس کا بستر اس کے کاندھے پر ہے تو یہ ایک جگہ سے کسی مجھول جگہ کی طرف منتقل ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اس کے اپنے ملک سے نکلنے اور اس کی دنیا کے لپٹ جانے اور اس کے پیرکاروں کے بڑھنے اور اس پر بوجھ ہونے کی طرف اشارہ ہے کسی نے ایسا لپٹا ہوا بستر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ بچھایا گیا تو یہ اس کی دنیا سے سمٹ جانے اور کلیل مقتار میں ملنے اور معیشت میں تنگی ہونے کی دلیل ہے اگر دیکھا کہ اس جیسا بستر اس کی لئے بچھا گیا تو دنیاوی ووسط ملنے کی نشانی ہے شکریہ شکریہ